وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تعالیٰ نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو اعزاز قرار دیا اور واضح کیا کہ اس طرح سطح کا ایونٹ پاکستان میں ستائیس سال بات ہو رہا ہے وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آ کے احتجاز کے کال پر تنقید کی اور کہا کہ ایک طرف انا پرسی اور ایک طرف حبول وطنی ہے پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں چین کے وزیراعظم کا دورہ اتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے ہیڈز اف گورنمنٹ کی سمیٹ ہے این ایونٹ لائک دس ایس ہائپننگ ان پاکستان آفر ٹوینٹی سیبن ایئر ستائیس سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منقض ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات بھی ہے اعزاز کی بات بھی ہے اور اس بات کا بھی اطراف ہے کہ پاکستان is the destination to be سو جب ہم بات کرتے ہیں ایکانومی کی ہمارا خواب تو یہ ہے کہ جی ٹوینٹی بائی ٹوینٹی تھرٹیس جو لوگ نو مئی کے حملے کر سکتے ہیں شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کر کے ان کی بے حرمتی کر سکتے ہیں جو لوگ آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے تو میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کوئی political party کوئی political leadership پاکستان سے بڑی نہیں including my own اور جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری political party یا میری political leadership پاکستان سے بڑی تو مجھے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے